بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک اور ناقابل تردید ثبوت آگیا ہے اس سازش کا آپ کو میں وہ ویڈیو دکھاتا ہوں آج پھر ایک ایسی تقریر بھی کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نہیں چھوڑوں گا کسی کو نشان عبرت بنایا جائے گا خاص طور پر اس وقت خواتین کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے خاص طور پر ایکس آرمی مین کی فیملیز کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے کون سا پلین ہے کون سا ڈاکٹرائن چل رہا ہے لیکن پہلے آپ ایک ثبوت دیکھ لیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے بعد مزید بات کرتے ہیں یہ ذرا دیکھئے واپس آؤ سارے واپس آؤ واپس آؤ چلے واپس آؤ آپ میر بانی کر کے واپس آئیے سارے واپس آئیے جوڑا کے روکو چلے چلے واپس چلے چلے واپس آؤ جس مقصد کے لئے آئے اس کے لئے آئیے آپ مر بانی کر کے واپس آئیے چلے واپس آؤ غلط کام مت کرو یہ تم دولوں شرارتی جو ہے میں تم دولوں کو دیکھ رہی ہوں اب میں تم دولوں کو دیکھ رہی ہوں میں نے گاری میں بند کر دے رہا چلو آگے شرارت کرنے میں کوئی اور کام دیحان رکھیں یہاں لوگ فیس میں شرارت بھی کر رہے ہیں دیحان رکھیں لوگ یاں شرپسل لوگ شرارت کریں کسی کو شرارت نہ کرنے دیں مر بانی کر کے جی ناظرین اکرام آپ نے واضح طور پر سن لیا ڈاکٹر یاسمین راشد واضح کہہ رہی ہیں کہ یہاں شرارتی لوگ موجود ہیں ہمارا یہ مقصد نہیں ہے ہم نے بس دھرنا دینا ہے اس پر ڈاکٹر یاسمین راشد کو پھر بھی پکڑا ہوا ہے کہ آپ لے کے ادھر گئے تھے آپ نے سب کچھ کیا آپ نے حوصلہ عوضائی کیا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی واضح ویڈیوز ہونے کے باوجود جان بوجھ کر انہیں گرفتار رکھا گیا ہے شاید ایک غصہ ہے جو نکالا جا رہا ہے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی ہمارے خلاف کھڑا ہونے کی اعتجاج کرنے کی ورنہ تحریک انصاف نے تو کوئی توڑ پھوڑ کا پلان نہیں بنایا نہ تحریک انصاف توڑ پھوڑ کرنے پر بلیو کرتی ہے اور اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے تو سی سی ٹی وی فوٹیج کور کمانڈر ہاؤس کے اندر سے نکالیں صرف ان لوگوں کو سزا دیں جنہوں نے آگ لگائی ہے یا جنہوں نے ڈنڈے مار کے شیشے توڑے ہیں جتنا کلیر سی سی ٹی وی فوٹیج میں آتا ہے سب سے پہلے تو سی سی ٹی وی فوٹیج اوریجنل ہو اس کا فرینزک ہو انڈیپینڈنٹ لیب سے ہو اور اس کے بعد پتا چلے جو بھی ہوں آپ ان کو سزا دیں لیکن یہ جو پورے ملک میں کریک ڈاؤن شروع کیا گیا ہے سب کو نظر آ رہا ہے کہ لندن پلان کو پورا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ناظرین اکرام اس وقت ظلفکار علی بھٹو اور زیاء الحق والی تاریخ دورائی جا رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے زیاء الحق نے سازش کر کے ظلفکار علی بھٹو کو اتارا پھر ایک سازش کر کے اس پر کیس بنایا گیا تب سے لے کر فانسی تک زیاء الحق نے ظلم کی انتہا کی پیپلز پارٹی پر اور وہ جیالوں کو ڈرانے میں کامیاب ہو گیا یہاں تک کہ جب ظلفکار علی بھٹو کو فانسی دی گئی تو نہ ہونے کہ برابر لوگ اس وقت نکلے بلکل یہی سیچویشن آج محسوس ہو رہی ہے سیم پلے بک استعمال کی جا رہی ہے عمران خان کو بہت طریقوں سے قتل کرنے کی کوشش کی گئی پھر گزشتہ ایک سال میں جو واقعات ہوئے صاف پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے دھونس دھمکی اور لاتھی گولی سے عوام کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے پچیس مائی کو لوگوں کو مارا گیا پھر آپ نے دیکھا کہ عرش شریف کے ساتھ کیا کیا گیا اس سے پہلے ڈاکٹر شہباز گل کو کس طرح کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا آزم سواتی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا یہ اس وقت بھی لوگوں کو ڈرا رہے تھے لیکن اب تو ظلم کی انتہا ہو گئی ہے کوئی خوف نہیں رہا اور جس طرح سے ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے باوجود مظالم کا سلسلہ جاری ہے پھر عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا اس وقت ریٹارڈ آرمی کے لوگوں کو بھی نشان عبرت بنایا جا رہا ہے ایک سابق آرمی چیف جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں زہر دے کر قتل کیا گیا جنرل آصف نواز ان کی اب گرینڈ ڈاٹر نے سرنڈر کیا ہے ان پر بھی یہ الزام آئد کیا گیا ہے کہ کور کمانڈر حاملہ کیس کی وہ ماسٹر مائنڈ ہیں انہوں نے اس پر اپنا پورا وضاحتی بیان بھی جاری کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کا اس معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے وہ کسی بھی ایسے فیل میں ملوث نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ انہوں نے ملٹری تنصیبات پر حملوں کی ترغیب دی یا لوگوں کو ورگ لائیا کافی تفصیلی آرڈیو میسج انہوں نے جاری کیا اور اس کے بعد انہوں نے پولیس کے سامنے اب سرنڈر کیا ہے اب ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا عوام الناس کو ایک خوف دلایا جا رہا ہے تاکہ یہ سب ڈر کے بیٹھ جائیں ناظرین اکرام اس وقت ہزاروں مزید لوگوں کو جیلوں میں ان کا ڈالنے کا پلان ہے ان کی کوشش ہے کہ گراس روٹ لیول سے تحریک انصاف کی جڑے ختم کی جائیں یہاں ان کی سب سے بڑی غلطی اور کمزوری ہے ایک مین سیاسی جماعت کو آپ ایسے ختم نہیں کر سکتے عمران خان نے ایک چھ منٹ کی ویڈیو کل اپنے خطاب میں چلائی میں نے جو ویڈیو ابھی چلائی ہے یہ ویڈیو اس چھ منٹ والی ویڈیو میں شامل نہیں ہے جو عمران خان نے کل چلائی اگر آپ اس چھ منٹ کی ویڈیو کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے یہ سازش کی گئی اور یہ جو کلپ میں نے آپ کو سنوایا اسی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ تحریک انصاف کی قیادت کا کبھی بھی اتجاج ہو یا ان کی پرانی ویڈیوز دیکھ لیں ہمیشہ وہ پرامن اتجاج کرتے ہیں اب اتجاج آپ کا حق ہے اور یہ آئین ہمیں حق دیتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ پرامن اتجاج ہو اس کو آپ دہشتگردی نہیں کہہ سکتے لیکن ابھی کیا کیا جا رہا ہے جن جن شہروں میں جہاں جہاں سے بھی لوگ نکلے ہیں جیو فینسنگ کر کے سب کو اٹھایا جا رہا ہے ہر شہر سے ہزاروں لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے کہ آئندہ جو اگلا سٹیپ ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کا اور خدا نہ خواستہ کسی خطرناک کیس کے کیس کے اندر ان کو پھسانے کا یا کوئی ایسا حملہ کروا کے مروانے کا تاکہ جب ایسا ہو تو دوبارہ لوگ نہ نکلیں اس کے لیے لوگوں کو پہلے سے ڈرانا ضروری ہے لیکن یہ ابھی بھی ان کی میس کیلکولیشن مجھے لگ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی سینیریو بنتا ہے تو یقین کریں لوگ اس سے کہیں زیادہ تعداد میں نکلیں گے اور اس سے یہ ڈرے ہوئے ہیں اس وقت ساری ایکسٹریم جو ہے وہ ٹچ کی جا چکی ہیں آخر کب تک آپ لوگ اس طرح ہزاروں لوگوں کو گرفتار رکھیں گے آج نہیں تو کل ان سارے لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا آج نہیں تو کل سپریم کورٹ کو غیرت کھانی پڑے گی آج نہیں تو کل ہائی کورٹس کو فیصلے دینے پڑیں گے اور یہ نہیں کہ صرف فیصلے دیں بلکہ اپنے فیصلے ایمپلیمنٹ بھی کروانے پڑیں گے چیف جسس عمرتہ بندیال سے پی ٹی آئی اور عوام الناس کو بہت ہوپس تھی مگر وہ ابھی تک کوئی اتنا بڑا سٹینڈ نہیں لے پائے جس سے ثابت ہو کہ وہ کوئی طاقتور چیف جسس ہیں جس طرح کی پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں اس پر ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہوا مجھے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے دو تین چیزیں اپنے ذہن میں بنا لی ہیں ایک یہ کہ وہ کسی صورت نجائز طور پر تحریک انصاف کو بین نہیں کرنے دیں گے یا کسی بھی جماعت کو نجائز بین نہیں ہونے دینا کیونکہ آخری فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہوتا ہے جب پبندی لگتی ہے کسی جماعت پر پندرہ دن کے اندر ریفرنس جاتا ہے اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو ایک انہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اپنے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہونے دوں گا نمبر ٹو یہ سوچا ہوا ہے کہ جب بارہ اگست کو وفاق کی جو اسمبلی ہے اس نے اپنی مدد پوری کر لینی ہے اگر انہوں نے امرجنسی لگائی تو میں انہیں نہیں لگانے دوں گا کیونکہ عمرتہ بندیال ستمبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں اگست میں یہ ان کی منجی ٹھوک سکتے ہیں اگر یہ کرنا چاہیں یہ دو چیزیں شاید انہوں نے سوچ لی ہیں کہ میں کم از کم جمہوریت بچانے کے لیے یہ سب کروں گا میں ان کو اسمبلی کی مدت لمبی نہیں کرنے دوں گا کسی طرح سے بھی کچھ بھی یہ کر لیں پھر ایک ہی آپشن بچے گی کہ کھل کے مارشلہ لگانا پڑے گا اور کھل کے مارشلہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر امریکہ کے لیے بھی حمایت کرنا مشکل ہو جائے گا یورپ و برطانیہ اور دیگر ممالک وہ اس لیے حمایت کر رہے ہیں کیونکہ سامنے ایک ڈیموکریٹک کور رکھا ہوا ہے کہ در حقیقت یہ ایک جمہوری حکومت ہے ورنہ سارے فیصلے سب جانتے ہیں کہ اوپر سے ہو رہے ہیں تو اس وقت یہ لگتا ہے کہ چیف جسس جو بیک سٹیپ نظر آتے ہیں ان کی کوشش ہے کہ کم از کم پاکستان میں جمہوریت ڈی ریل نہیں ہونے دینی کم از کم کسی بھی سیاسی جماعت کو بین نہیں ہونے دینا باقی شہباز شریف کی ناہلی یا دیگر آنماوں کی ناہلیوں کے فیصلے کم از کم اب مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہائی کورٹس ہوں یا سپریم کورٹس ان کی کوشش ہے کہ ناجائد سزا کسی کو نہیں ہونے دینی آپ نے دیکھا کہ ٹیرین وائٹ کیس میں دو ججز نے سٹینڈ لیا حالانکہ چیف جسس آمیر فاروق یہ فیصلہ نہیں دینا چاہتے تھے لیکن دو ججز نے فیصلہ جاری کر دیا اب انہوں نے کہا کہ میں بینچ توڑ رہا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا لیکن اب اگر وہ دوبارہ بینچ بنائیں گے تو وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا سپریم کورٹ اپ ہولڈ کرے گی دو ججز کے فیصلے کو کیونکہ قانونی اور آئینی طور پر یہی اس کی شکل بنتی ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا تو اس طرح سے ججز منیمم سٹینڈ لے کے ملک کو بڑے کیاوس سے بچانے کی شاید کوشش کریں گے یہ میری موجودہ صورتحال میں ریڈنگ ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اب سپریم کورٹ میں اتنی طاقت رہی ہے کہ وہ پنجاب یا خیبر پختونخواہ میں الیکشنز کروا سکیں آئین تو پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ عدالتوں نے جو فیصلہ کر لیا ہے کہ ملک کو کامز کم بچایا جائے ایمرجنسی یا مارشلہ کا نفاذ نہ ہو سکے وہ اسے عملی جامع پہنا سکیں امید ہے کہ اگلے ہفتے سے کچھ اچھی خبریں عدالتوں سے آنا شروع ہو جائیں کیونکہ یہ عدلیہ کے فیصلوں کی توہین ہے اب 131 بندوں کو کل فیصلہ باد میں چھوڑا گیا ان کو یہ رہا نہیں کر رہے عثمان ڈار کے بھائی کو ایک کیس میں زمانت ملتی ہے تو یہ دوسرے کیس میں پکڑ لیتے ہیں ان کی والدہ کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا اسی طرح پورے ملک میں کیا جا رہا ہے یہ ظلم ایسے نہیں چل سکتا ملک دیوالیا ہونے کے دہانے پر کھڑا ہے عوام پس گئی ہے ہمارے ریمٹنسز میں 29% ڈیکلائن آ چکا ہے ایکسپورٹ میں ڈیکلائن آ چکا ہے آورسیز پاکستانی ہم سے نراز ہیں کیونکہ وہ پیسے بھیجتے ہیں تب ہمارے 30 ارب ڈالر پورے ہوتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ انہوں نے بائیکارٹ کیا یا پیسے بھیجنے کم کر دیئے تو ملک بند ہو جائے گا آئی ایم ایف بھی ہمیں نہیں بچا پائے گا اس لئے اس وقت ملک بہت غلط لائن پہ چل رہا ہے جو اس وقت کیا جا رہا ہے یہ ملک دشمنی ہے اس لئے ارباب اختیار کو تھوڑا ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور نئے الیکشنز کروا کے نئے لیڈرز چننے کا حق اس وقت عوام کو ملنا چاہیے تاکہ یہ ملک کم از کم سروائیو کر سکے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا